جب ہم مجددیت کی بات کرتے ہیں کہ کس نے ریسنٹ پاسٹ میں دین کے کونسپس کو تجدید کیا تو سب سے پہلے اقبال نے کیا کہ وہ اعلیٰ ترین علمی مقاصد پہ پہنچا اور اس بات کی ترغیب دی کہ آپ اعلیٰ ترین علمی مقاصد پہ پہنچ کے ریوائز کریں اپنے ریلیجس پیٹرن کو تو آپ اپنے دین کو ایک ڈیفرنٹ آسپیکٹ میں دیکھتے ہیں یہ بڑی مزے کی بات ہے کہ اقبال واس بیسیکل یا رومنٹسٹ بڑی محبت کرنے والا پیار کرنے والا انسان تھا رومنٹک اینڈ سینسٹیو اقبال کی فصاحت و بلاغت اور اس کی ایفیشنسی کو لے کے کوئی مبالغہ رائی نہیں کہ شروعات میں جب وہ ٹینیسن کی نظموں کا ترجمہ کر رہے تھے نا تو کہیں کہیں وہ ٹینیسن کا نام و نشان مٹا دیتے تھے سہانی نمود جہاں کی گھری تھی تبسم فشاں زندگی کی کلی تھی کہیں محر کو تاج زر مل رہا تھا اتا چاند کو چاندنی ہو رہی تھی اور کہیں کہیں بلکل اس کا اُلٹ یعنی اقبال کے اس مصرے میں وہ بات کہاں کہ کوئی پہار کہتا ہے گلہری سے تجھے ہو شرم تو پانی میں جا کے ڈوب مرے جو ٹینیسن کے اصل مصرے میں جانا کافیے کی چپکلیش اور نوک جھوک سے زبان میں جو خوبصورتی پیدا ہوتی ہے یہاں کہیں وہ اقبال میں مسنگ ہے لیکن اس کے بعد اقبال جب میسج کے لیول پہ پہنچتے ہیں جب پروردگار دو عالم کی ان پہ عطا ہوتی ہے یاد رکھو اگر اٹھ گئی ایک نظر جتنے خالی ہیں سب جام بھر جائیں گے جب وہ نظر اقبال پہ اٹھ جاتی ہے تو جس لیول پہ جا کے پھر اقبال میسج کنوے کرتے ہیں آپ اس والے اقبال کو پڑھیں مشرق و مغرب کے دانا پرنے کے بعد بھی آپ کہیں گے کہ he was the top most intellectual of that time اور جس سٹینڈرڈ پہ جا کے وہ وہی کے کونسپس کو ڈیفنڈ کرتے ہیں یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ یورپ کے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت بڑی شخصیت ماننا کوئی غیر شعوری فیکٹر نہیں ہے انہیں کار لائل بھی دنیا کی سب سے بڑی ہستیوں میں شمار کرتا ہے جب وہ ہیرو آئند ہیروز ورشپ لکھتا ہے وہ کہتا ہے کہ دنیا مذہب کے سب سے بڑے ہیرو محمد رسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں ہنڈرڈ گریٹ مین کا مصنف مائیکل ہارٹ بھی کہتا ہے کہ اگر میں دیکھوں کہ دنیا کی طریق پر سب سے زیادہ کس نے اپنے اثرات مرتب کی ہیں تو بلا شبہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی ہیں وہ انہیں کلین لیڈرشپ کا درجہ دیتے ہیں وہ انہیں کلین لیڈرشپ کا درجہ دیتے ہیں کہ کوئی آسمان بھی ہے کوئی خدا بھی ہے کوئی جبرائیل بھی ہے اور وحی کا کوئی ایک پورا سلسلہ بھی ہے انہیں یہ بات سمجھ نہیں آتی اور یہ ایک بڑی اہم بات ہے کہ سوال یورپ کے جس دماغ سے اٹھتے ہیں ایسے ان دماغوں کے ساتھ پوری پوری صدیان منصوب ہیں جواب دینے والے لوگ کون ہوتے تھے جی اتنے سے دماغ والے یہ بلاؤنے قائل کر سکتے تھے اس لیے ضروری تھا کہ جس درجہ اقل کے دماغ سے سوال اٹھ رہا ہے جواب دینے والے کا میار بھی اتنے ہی بڑا ہونا چاہیے اس کا پرسپیکٹیو بھی اتنے ہی بڑا ہونا چاہیے اور یہ تب کی نا ایک ہوا چل گئی ہوئی تھی فیشن بن گیا تھا کہ کوئی بندہ فلسفے میں بھی یہ کر لیتا تھا تو ملحد ہو جاتا تھا خدا کو انکار کر دیتا تھا مذہب کا انکار کر دیتا تھا یہ تب ایک فیشن بن گیا ہوا تھا جیسے آج کل بھی بنا ہو گا مرشد نے اسی سبجیکٹ میں پی ایچ ڈی کی اور کہا ہو میں تمہیں بتاتا ہوں اسلام کیا ہے رسول اللہ کون ہے خدا کون ہے میں تمہیں بتاتا ہوں آدھے لوگوں کو تو سمجھ نہیں آئی ہونی میں نے کہا کیا ہے اقبال نے بڑی تپسیہ کی تھی مگر اقبال کو قوم مل گئی ہے ہمارے جیسے پھکی نہیں اقبال اوکھا نہیں ہے اصل اچھنا اقبال دا میار بڑا بڑا ہے اقبال دا کینوس بڑا وسیع ہے اور بڑا وسیع کینوس ہے نا اقبال دا بیسکر اقبال ہے سانتے کاڑت فڑے ہیں نا انجی یہ کہا کہ محبت مجھے ان جوانوں سے ہا ستاروں پر جو ڈالتے ہیں کماند ہاں سیتے نکل گیا نا بیچوں آپ ہم اے لوگ کماند کتے پائیے چوری صاحب